جی جناب تو کھانا آ چکا ہے ہم ابھی کھانا کرنے لگے ہیں آپ میں سے کہا کسی دوست نے کھانا ہے تو آجائے اسلام علیکم کیسے ہیں تمام دوست امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو ابھی میں اٹھاؤں کچھ دیر پہلے تو ابھی ٹیم کچھ بجے رہتا قرارباً کوئی نو دس بجے کا تو تھوڑا میں لیٹ اٹھاؤں کیونکہ راز رہے لیٹ تو سویا تھا کیونکہ بارش تھی تو ابھی میں اٹھا ہوں تو مجھے ایک نگی کال رہی ہے وہ ہے کوئی ہمارا جاننے والا مننے والا تو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ اے ہوئے ہیں تو میں ابھی نہائیہ نہیں ہوں نام موند ہویا ہے کیونکہ وہ اے ہوئے تو میں نے سوچا کہ پہلے ان سے ملوں پھر نہائیں گے پھر آج پھر جمعہ ہے جمعہ تو مبارک تمام دوستوں کو مبارک ہو پھر جمعہ کی نماز بھی پڑھنی ہے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا نیہاز ہو تو جی جناب آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست بہت ہی پیارے دوست ہیں پرویز صاحب ماشاءاللہ بہت کمپیٹڈ بندے ہیں یہ اپنا حساب کتاب کر رہے ہیں کوئی آئے ہوئے ہیں انہوں نے آ کے صبح مجھے نیل سے جگا دیا ہے تو شاید میں تو ابھی پڑھا رہا تھا بیڈ میں یہ بھی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور پرویز صاحب کیا حال چالیں سر اور یہ بھائی ہے نا جو پھوٹی کی مارکٹ کے بھائی بہت ہی ایکسپرٹ بندے ہیں سنے پرویز صاحب آپ کٹن کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سال کیا ہو رہا ہے کٹن کا کٹن کا سارے فصل بھی کچھ دیمیج ہے فکر کی لیان سے فصل کام ہے مارے لیانے اچھا آپ کو گلت دیر ایڈ بنے گا فصل کٹن بنے گا اور پرویز صاحب ٹھیک ہے تبیہ سے ٹھیک ہے آپ بگر اچھا پٹی گر ایڈ آس گیرہ جائے گا پکی بات ہے وہ جی وہاں پھر تو مزے ہو جائیں گے کسان کے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زپان کو مبارک کریں تو جی ابھی ہم پرویز صاحب سے تھوڑا سا کپ شپ کرتے ہیں تھوڑا حساب کتاب کرتے ہیں ان کے ساتھ تم نیستے ہیں تھوڑی دیر میں تو آپ بھی دوست جمعہ کی تیاری کر لیں آج جمعہ تو مبارک ہے تو جمعہ لازمی پڑھنا چاہیے ویسے تو پانچ جو نماز میں سب پڑھنی چاہیے تو جمعہ بھی پڑھنا چاہیے جی تو جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا ماشاءاللہ دیکھیں کہ بادل کالے کالے بادل بن چکے ہیں تو چانس یہی لگ رہا ہے کہ بارش آئے گی بارش تو ڈیفینیٹلی آئے گی بہت زیادہ چانس ہیں کہ دیکھیں کالے کالے بادل ہیں اسمان پر سارے ماشاءاللہ بہت یہ خوبصورت ویو پیش کر رہے ہیں بارش تو آج ہنڈر پرسنٹ چانس لگ رہے ہیں کہ بارش آئے گی موسم ویسے بھی بہت کول ہو چکا ہے ٹھنڈا ہو چکا ہے مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ تو ابھی دیکھیں کہ بادل بنے ہوئے ہیں بارش کے چانس ہیں کچھ دیر پہلے جی آپ کو بادل دکھے تھے تو بارش کا چانس لگ رہا تھا تو ماشاءاللہ سے ابھی بارش ہو رہی ہے کچھ کم ہو گئی ہے لیکن بارش ہو رہی ہے مسلسل ہو رہی ہے تو ابھی میں نکلا ہوں بارش میں تو چینج کیا ہے میں نے کہ یار چینج کر دینا چاہیے کیونکہ بارش کپڑے تو گیلے ہو جاتے ہیں نا تو ابھی چینج کر کے بہر رہا ہوں میں نے دیکھوں اور بارش کا تو نیہا چکا ہوں بھیگ چکا ہوں تھوڑا سا زیادہ نہیں بھیگا ہوں لیکن تھوڑا سا بھیگ چکا ہوں دیرے کی حالہ تھوڑا سا بری ہو گئی ہے بھر پانی بھر چکا ہے لیکن پھر بھی حسین منظر پیش کر رہے دیکھیں اسمان کو دیکھیں ذرا یہ گرنری کو چیک کریں ذرا تو بہت ہی پیارا انظر ویو بنا ہوا ہے موسم میں کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے کافی زیادہ تو ابھی بھی بادل ہے مجھے لگتا ہے کہ رات ساری بارش ہوگی بہت زور شور سے بارش جاری ہے اللہ تعالی رحم کرے اللہ تعالی کرم فرمائے بہت زور کی بارش ہے تو آپ دوست بھی بتائیں کہ کہاں کہاں بارش ہو رہی ہے یہاں پہ تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے ہمارے ہم بہت زیادہ وقت پہ پھر سے ہو رہی ہے تو جیسا ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ چانس بہت جاتا ہے بارش کے تو وہ بات پوری ہوئی دیکھیں کہ بارش ہو رہی ہے کسنا زوروں سے اللہ تعالی کرم فرمائے کیونکہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے بارشیں اور یہ فصلوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے ہمارا جنبر کا ایریا ہے نا یہ ہے زراد کا تو ذریعہ سے تو ٹھیک نہیں ہے باقی ویسے تو ٹھیک ہے موسم تو اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی رحم کرے اللہ تعالی رحمت کی بارش دے تو آپ آپ دوست بتائیے اپنے اپنے علاقے کا نام بتائیں کہ کہاں کہاں بارش ہو رہی ہے کہاں کہاں مغزور کی بارش ہو رہی ہے موسم ٹھنڈا ہو چکا ہے ایک دن پول ہو چکا ہے بالکل فل ٹیم پول آپ بتائیں اپنے علاقے کا کمیتیا کریں اور میرے چینل کو پلیس سبسکرائی بھی کر لیں اور پیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ میری مذہب بذہر کی ویڈیو انجوائے کر سکتے ہیں بارش کی ابھی چومہ کی نماز پڑھ کے میں نے تو چاکہ کہیں جاتے ہیں بہر موسم ٹھنڈا ہے لیکن پھر بارش سٹارٹ ہو گئی ابھی کہیں نہیں جاتے ہیں تو ابھی آج کا دن گھر پر ہی رہے بارش کی وجہ سے بارش کو انجوائے کر رہے ہیں آپ کی سب انجوائے کریں تو وہ کوئی پکوڑے شکوڑے بنائیں کوئی سمبت شمب سے کوئی چیزہ چیزہ کھائیں دوستوں کے ساتھ انجوائے کریں بارش کو تو انجوائے کرنا چاہیے تو ہمارے دوست آج گئے میں پتہ نہیں کہاں ہوں تب جی جناب ابھی میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا سکون سے تو ٹی وی دیکھ رہا تھا نیوز وغیرہ دیکھ رہا تو ابھی مجھے دوست کی کال ہی ہے تو انہوں نے کہا کہ موسم اچھا ہے تو ہم نے کوئی کھانے کا پلین کیا ہوا ہے تو مجھے کہا کہ تو آج ہو تو میں ادھر جا رہا ہوں اب کھانا کھانے کے لیے تو کھانا میں نے بھی کھایا نہیں تھا کیونکہ ابھی ہو کافی لیٹ چکا ہے رات کا ٹائم ہے تقریبا کوئی آٹھ سو آٹ کا ٹائم ہے میرے خیال میں تو ابھی دک میں کھانا نہیں کھایا تھا میں نے کہا چلو آتے ہیں جناب اب کسی کے خلوص کو ٹھک رہا تو نہیں سکتے خاص کا دوستوں کے خلوص کو تو جانا تو پڑے گا ادھر پہنچ کے انشاءاللہ میں نے سوچا کہ راستے میں جا رہا ہوں کہ دوستوں سے چلو اور کچھ نہیں تو تھوڑی سی گپ شپ کر لوں کہ یہ ہے کہ بارش ہوری تھی بارش کو انجوئے کر رہے تھے اب تمام دوستوں نے بارش کو بھی انجوئے کی ہویا ہوگا کیونکہ بہت ہی اچھی اور مزے کی بارش تھی ویدھر تو ایسا بن گیا ہے موسم ایسا پیارا بن گیا نا بتا نہیں سکتا میں آپ بتائیں اپنے علاقے کا آپ لوگوں کے علاقے میں کیسا موسم ہے یہاں تو بہت مزے کا ہے بھائی جی جناب تو ابھی ہم ہوتل پہ پہنچ چکے ہیں یہ ہے ہمارے شہر کا اچھا ہوتل ہے اس کا نام ہے میرے خیال میں جھوک ہوتل بلتے ہیں اس کو تو ابھی ہم وہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے دوست پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے ہم تو پہنچ گئے ہیں جی جناب تو کھانا آ چکا ہے ہم ابھی کھانا کرنے لگے ہیں اب میں سے کسی دوست نے کھانا ہے تو آجائے سارے دوست آ چکے ہیں ماشاء اللہ کھانا شروع ہونے والا ہے دوستوں کے مہربانی کے انہوں میں کھانے پہ ہمیں یاد کیا اور اتنا مزہدار موسم میں مزہدار کھانا کھلایا دیکھتے ہیں ہمارے چینل سبسکیب نہیں کیا سبسکیب کر لیں ملتے ہیں ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے ویڈیو ساتھ ایک نئے ویلاغ کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں یادہ سے رو اللہ حافظ